بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بل ہے اس کے بعد اب ہمیں امید بدھی ہے کہ یہ علاقے بہتری کی طرف چاہیں گے اور یہ بڑی دیر سے ہوا بہرحال ہمیں پہلے کر لینا چاہیے تھا میرے غلاب مقدمات کی وجہ مشرف کو غداری کیس میں کٹیرے میں لانا ہے یہ کسی اور کا نہیں میاں نواز شریف کا کہنا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اسد رانی کی کتاب پر بھی قومی سلامتی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس بلایا جائے پاکستان الیکشن میں تاخیر کا متحمل نہیں ہو سکتا شاہد خاکان عباسی صاحب کا یہ کہنا ہے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ الاسمبلی کے اندر کہ کسی کو ملی لانڈر کہنا ہے اخلاق کے تقاضوں کے مطابق نہیں یہ الفاظ عمران خان نے کوئی اسمبلی میں ادا کیا تھے امریکہ نے ایران پر تاریخ کی سخترین پبندیہ نافذ کرنے کا اپنا اندیہ دیا ہے لیکن جواب ماہ غزل کے طور پر جب اترزہ کے جواب آیا تو اب آج کو بیانات ہلکے ہلکے دھیمے دھیمے میٹھے میٹھے بھی آ رہے ہیں ڈونالڈ ٹرمپ نے شمالی کوریا کے رنماء کم جانگ ان سے تہشدہ ملاقات منسوخ کر دی ہے یہ صورتحال ہے ایران اور شمالی کوریا کے ساتھ وہ دونوں ممالک جو کہ ایٹمی طاقت بننے جا رہے ہیں امریکہ ان سے ٹکر لینا چاہ رہا ہے اس وقت ان سے سنگھ بسا رہا ہے اس بارے میں بات ہوگی لیکن اصل سب سے پہلے اپتا ہے فٹا کو سر مخاری صاحب خیبر پیکے میں بلاخر شامل ہو گئے اور جو توقع تھی کہ جناب اچکزہی اور جناب مولانا فضل رحمان نے اس کی مخالفت کی ہے نہ صرف مخالفت کی ہے بلکہ وہاں پہ ایجیٹیشن بھی ان پہ مظاہرے بھی کروا رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ فٹا کے عوام نہیں چاہتے وہ ان پہ مسلط کیا یہ عبدالغفور حیدری صاحب ہیں یہ انہوں نے یہ کہہ دیا سے کون آزادی نہیں چاہتا یہ بات ہے پہلی بات تو یہ کہ شاب الدین ہمارے بہت ہی پیارے ساتھی ہیں پورے ادارے کے لوگ ان سے پیار کرتے ہیں بہت تین چار پانچ دن سے ان کی طبیعت بہت خراب تھی دوائیاں اثر نہیں کر رہی تھی بلاخر ایک مسیحہ کا انتظار تھا وہ آیا اور ما شاء اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسکراہت سیرے پر ہے اللہ تعالیٰ ان کی یہ مسکراہت قائم رکھے یہ ذرا سے بھی اداس ہوتے ہیں تو ہم سارے پریشان ہو جاتے ہیں جی آپ نے سوال کیا ہے یہ جو فاتا کے حوالے سے جو بل پاس کیا ہے پہلے نیشنل انسان بلی نے جہاں اس کی مخالفت میں صرف ایک ووٹ آیا تھا اور پھر سینٹ نے جہاں اس کی مخالفت میں پانچ ووٹ آئے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں حکومت نے خاص طور سے پی ایم ایلین کی حکومت نے مجرمانہ تاخیر کا مظاہرہ کیا ہے کوئی اس کے بارے میں دو رائے نہیں ہے اپنے دو اتحادیوں کو مولانا فضل الرمان و محمود اچھکزی کو خوش کرنے کی خاطر فاتا کے عوام کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے مجھے کوئی باق نہیں ہے یہ کہنے میں اور مجھے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ دونوں حضرات جو ہیں یہ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں جب پاپولر ایسپریشن یہ ہے جب لوگوں کی امنگیں یہ ہیں تو پھر اس کے خلاف جانے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے یہ بھی مجھے ابھی نہیں پتہ لگا میرے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ایک کلونیل دور کا لاؤ تھا ایک امپیریل لاؤ تھا جس کو ایف آر سی ہم کہتے ہیں ایف سی آر اس کا بھی خاتمہ اس کی بھی قبر خود گئی ہے اس کے بالکل ساتھی تو ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ وہاں کے لوگ آپ کو ہم سے بہتر پاکستانی سمجھیں گے سمجھنا چاہیے چونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو قائد عظم نے کہا تھا کہ پاکستان کے سب سے بڑے دیفینڈرز جو ہیں وہ ان علاقوں کے عوام ہیں تو وہ ہمارے بھائی ہیں ہمارے ساتھ مین سٹریم میں آگئے ہیں اب وہاں کی ترقی جو موجود رکی ہوئی تھی اس لیے کہ وہاں کا پولٹیکل ایجنٹ وہاں کی جو لوکل لیویز جو ہوتی تھی وہ لوگوں کے حقوق جو ہیں ان کو سلب کرتے تھے اور جو مرضی ان کی انڈویجول کی مرضی پر ہوتا تھا وہ سب کچھ اب ختم ہو جائے گا انہیں پھر اپنی حفاظت کے لیے بندوقیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ اب اپنا نمائندہ خود چن سکیں گے قومی اسمبلی میں صوبائی اسمبلی میں ان کے نمائندے برہ راز جائیں گے ان کے ووٹس ہیں اور لوگوں تھوڑی بہت سیٹیں نہیں ہیں ان کو اچھی خاصی سیٹیں ملی ہیں میرا خیلے ان کو ایک سو پنٹ اٹھالیسہ بڑھ کر پچپن ہو جائے خیل کے نشتوں کی تعداد جبکہ یہ چیزیں جو ہیں نا یہ بہتلی کی طرف جائیں گے اچھا پہلے تو وہ مجبور تھے ایک شخص جو پولٹیکل ایجنٹ ہوتا تھا وہاں کا یا جو وہاں کا لوکل مقدم ہوتا تھا وہ ہی ان کی زندگی کے فیصلے کرتا تھا چاہے وہ فیملی کے ڈسپیوٹ ہوں چاہے وہ کسی کے ساتھ لڑائی ہو ایک جرگہ کے نام کے اوپر ان کی تقدیروں کے فیصلے سنائے جاتے تھے اور اکثر قانون کی روح سے غلط ہوتے تھے میرے خیال سے اچانک انہیں محسوس ہوگا کہ وہ بھی اب ایک آزاد ملک کے آزاد شہری ہیں یہ بہت بڑی فیل ہوتی ہے شایب الدین آپ نے پوری دنیا گھومی ہے آپ پوری دنیا کے یورپی ممالک جو چیمپین ہیں ہیمن رائٹس کے امریکہ جیسے ملک میں اروبہ آئیلینڈ تک آپ پہنچ گئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر رہ کے بھی آپ کو یہ محسوس ہوتا تھا آپ اندازہ نہیں کر سکتے جب وہاں کوئی پاک ہی کہہ کے بولاتا ہے کیوں بھائی؟ یہ بہت تکلیف دے بات ہے اور شایب الدین نے ہمیں بتایا کہ جہاں جہاں بھی ہو گئے خاص طور سے افریقی ممالک میں بھی وہاں بھی پاکستان میں نے مرچنٹ نے بھی سرف کیا اور میں نے چونسٹھ پینسٹھ دنیا کے مختلف ممالک دیر دو سو ڈیفرنٹ پورٹس دیکھیں ہیں بغاری صاحب اس کا فائدہ لے کے مجھے رگڑتے رہے ہیں میں فائدہ نہیں ہے میں یہ امانداری سے اذکروں آپ سے ناظرین کے ان کے تجربات سے وقت میں میرے کلیگ جو ہیں نیشن میں ہم ان سے وہ ان کی داستانیں جو ہیں ظاہر ہے اس میں ایک رنگ بھی ہے تو اس سے محضوظ ہوتے رہتے ہیں لیکن یہ بات بلکل درستی رہو نے کہی کہ باہر جا کے پتا چلتا ہے کہ اپنے آزاد وطن میں رہنے کا کیا مزہ اور کیا لذت ہے کیا ایک فیل ہے آپ کے اندر میں توقع کر رہا ہوں کہ ہمارے جو فٹا کے لوگ تھے وہ بھی اب ایسا ہی فیل کریں گے کہ ایس گوڑ پاکستانی ایس انی بڈی ایلس چلے بہر جب بات یہ ہے میں بھی آپ سے چیز پوچھنا چاہ رہا تھا پھر جب آپ نے وہ اپنا بیان جائے رکھے میں چھپ کیا مسلم لیک نون کو جو مرضی کہا جائے چلیں میں یہ مانتا ہوں کہ اس وقت آخری وقت جب وہ جا رہے ہیں اقتدار سے جو بھی کیا انہوں نے یہ دے دیا ویسے مجھے بغاری صاحب لگتا ہے یہاں بھی خلائی مخلوق کا ہی ہاتھ ہے آپ بھی وہ کہتے ہیں نا کہ بڑے خوبصورت انداز سے بہت بھاری بھاری باتیں جو ہیں وہ ہستے ہوئے کہہ جاتے ہیں جی آپ کو یاد ہوگا کہ اس کی اناؤنسمنٹ سے پہلے ایک نیشنل سکورٹی کانسل کی میٹنگ ہوئی تھی جس کا فوکس ہی صرف یہ تھا اور بعد میں جو پریسنلیز ایشو کی گئی تھی اس پی آر کی طرف سے اس میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ اس کا تعلق آج کی میٹنگ کا فوکس جو ہے مین اور مین ایجنڈا جو تھا وہ فٹک کے یا وہی پہ تیکڑی کتار پہ منظوری دے دی تھی انہوں نے جہاں جہاں اچھی بات ہے نا کہ اس فورم کے اوپر اگر فیصلے ہو رہے ہیں انہوں نے گلکت بلتستان کو بھی اور فیصلے بھی پاکستان کے انٹریسٹ میں ہو رہے ہیں گلکت بلتستان کے لوگوں کو بھی انہوں نے خافی آزادی دے دی ہے وہاں پہ جا کانسل بنی تھی اس کو اس طرح نہیں رہے گی وہ اگر ہم یہ ساتھ ساتھ کہہ دیں کہ نوردن ایریاس کو پاکستان کا حصہ نہ بنانے کی جو ایک یعنی معذرت خانہ رویہ جو ہے ترک کرنجی اس کو خدا کے واسطے وہ پاکستان کا انٹیگرل پارٹ ہے وہ تو یہ مانتا ہی نہیں وہ تو کہتے ہیں ہم کشمیر کا حصہ ہی نہیں تھے ہم انہیں مان لیتے ہیں ہم انڈین پر آپ کو گھنہ مان لیتے ہیں ہم وہاں کے لوگ تو کہتے ہیں ہم تو کبھی کشمیر کا حصہ تھے ہی نہیں اب مجھے بتائیے اس کے بعد کیا کہیں گے ہم لانتار کا سلسلہ جاری رکھیں گے انشاءاللہ ان کے باری بھی آ جائے گی جتنی جلدی وہ ہمارا انٹیکرل پارٹ بنیں گے اتنی جلدی وہاں پہ ہم سٹرنٹھن ہوں گے سٹرنٹھن ہوں گے سٹرنٹھن ہوں گے سارا پانی جو ہے سندکہ انڈیس وارٹر سٹارٹس رائٹ جتنے مرضی ڈیم آپ بنا لیں جتنے مرضی پانی روک لیں پچیس تیس ہزار میگا وارٹ بڑے آرام سے مل جائے گی آپ کو اور یہ وہ ہے جو ڈیم ہے یہ دیکھیں کتنی بڑی پلیسک ہے ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے شعبدین اس کا ایک آسپیکٹ اور بھی ہے اب چونکہ کے پی کے اسمبلی جب وہ بھی ایکسپینڈ ہوگی جب اتنا بڑا 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 ہے اس میں اکیس سیٹوں کا مزید اضافہ ہو رہا ہے جس میں سولہ مردانہ ہیں چار زنانہ ہیں اور ایک اکلیہ تھا دیکھیں نا اتنی بڑی ریپیزنٹیشن ان کو مل جائے گی اسمبلی میں تو جو کیپی کے اسمبلی کا پہلے سٹیٹس تھا نا نمبر تین وہ نمبر دو ہو جائے گی اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو یا قریب قریب تو آئی جائے گی یہ اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے دوسری بات یہ ہے جو اس کے اوپر ماضی میں کانٹروورسیز رہی ہیں کبھی افغانستان کا پروپوگنڈا رہتا تھا اور پھر یہ کہ وہ پختونستان جی وہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے سب بکواس بند ہو جائے گی اس کے ساتھ because that is as much part of پاکستان as any other part of this country تو میرے خیال سے اس کانٹروورسی کا دم بھی گھٹ جائے گا بہت بہت تو یہ ہے کہ علاقے ہمارے تھے ہمارے ہیں ہمارے رہیں گے جو ایک سازش وہاں پہ چل رہی ہے آپ کو بھی پتا ہے وہ حضرت منظور پشتین صاحب کس کے نمائندے 26 سال کی عمر میں وہ آگے باہر بیٹھ گئے اور آئے کہتے ہیں یہ مارا علاقہ تو بری دینام نے اس کے بارے میں دو تین چار باتیں جو ہیں وہ کرنا بہت ضروری ہے ایک یہ ہے کہ اگر آپ سوشل میڈیا کو فالو کر رہے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا کوئی کہتا ہے ان کی جو ویب سائٹ ہے وہ انڈیا سے اپریٹ ہوتی ہے ڈلی سے کوئی کہتا ہے جن کو فنڈنگ جو افغانستان سے آ رہی ہے یہ ساری باتوں کا اگر آپ احاطہ کر کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کوئی نیشنل ایجنڈا نہیں ہے جس پر منظور پشتین صاحب کام کر رہے ہیں کس کا ایجنڈا ہے کہاں سے یہ یعنی درفتنی چلی ہے اور کس حد تک یہ جائے گی اس لیے کہ مزاروں کا سلسلہ ان کی طرف سے جاری ہے اور فوکس ایجنڈا ہے ان کا انٹی پاکستان آمی میں پہلے اس پروگرام وہ کہتا ہے چھونیاں نہ بڑھاؤ یہاں بتاؤ they are nobody to decide کہ چھونیاں وہاں بننی ہے کہ نہیں بننی ہے چھونیاں وہاں بننی چاہیے کیاڈر کالج وہاں بننے چاہیے وہاں کے لوگوں کو مینسٹریم میں انٹیگریٹ ہونا چاہیے یہ کیا بات ہے ہائی کوڈ کے خیبر ہائی کوڈ کے میں آپ کو کنکریٹ ایکزامپل دوں آپ اور میں اس بریفنگ کا حصہ تھے جس میں ہمیں انہوں نے بلایا کہ بلوچستان میں جب سے دو کائیڈر کالج بنے ہیں جب سے آرمی پبلک سکولز بنے ہیں جب سے وہاں کنٹونمنٹس جو ہیں وہ انٹیگریٹ ہوئی ہیں ابھی دو اور بننے کی بات ہو رہی ہے وہاں لوگ مینسٹریم میں آئے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ان بلوچوں کے سیونٹی سکس پرسنٹ بچے جو ہیں آرمی پبلک سکولز ہیں ان کے پاس تھا ہی کچھ نہیں ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں آپ بلوچستان جاتے میں نے جب دیکھا تھا دو حالت یہ تھی کہ رہگستان کے در سڑک جا رہے گی کچھی اور اس پہ وہ چلا رہے ہیں پتہ نہیں تھا دنیا بدل گئی ہے اور وہاں جس طریقے سے فائدہ ہوا اسی طرح سے لیکن ایک شعب الدین بات آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اب جو کی پی کی اسمبلی میں جو لوگ راج کریں گے یعنی چیف میسٹر جو ہوں گے یا منسٹر جو ہوں گے ان کو پھر اس علاقے کو دوسرے علاقوں کے برابر لانے کے لیے ایکسٹر آرڈنری نیسر ان کے لیے انہوں نے حکومت نے پہلے یہ تیہ کر لیا ہے کہ ایک سو عرب روپیہ ہر سال ملے گا ان ایڈیشن ٹو نورمی فرنڈ ان ایڈیشن ٹو دا ادرس تاکہ وہ چوبیس عرب پہلے ہیں ان کو ایک ہزار عرب ملنا ہے دس سال میں یہ سو عرب ہے اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ صرف سو عرب ان کو دیا جائے میرا یہ خیال ہے کہ رقم کو اور بڑھتا جائے گی ہے اور ان کے مسائل اور جس طریقے سے پاک فوج وہاں پہ باؤنڈری لگا رہی ہے بارڈر لگ رہا ہے فینس لگ رہی ہے یہ چیزیں بہتر ہو جائے گی سب سے بڑی بات ہے کہ میرے ان علاقوں سے سمگلنگ باندھ ہو جائے گی یہ ایک پردل جو متوازی معیشت چل رہی ہے یہ باندھ ہو جائے کالی معیشت سے دو آسپیکٹ شعبدین رہ گئے ہیں ایک تو یہ تیہ ہو گیا ہے کہ اگر سیاستدان یہ فیصلہ کر لیں کہ کوئی کام کرنا ہے مصبت اور مصبت تو پھر اس سے نہ صرف یہ کہ روکا نہیں جا سکتا بلکہ ان کو یہ ادراک ہونا چاہیے کہ بھائی مل مل آکے جو ملک کے مفاد کے کام ہیں وہ تو ہم کر لیں ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس میں دو پارٹیاں ہیں طریقہ انصاف پاکسن پیپلز پارٹی جن کے کنٹریبوشن کو دیکھیں نا وہ تو حکومت میں ہے نا وہ بے شک ہے جاتے جاتے کر گئے پر ان کو کرائٹر دینا چاہیے نہیں اس میں تھوڑا سا فرق ہے اس لیے کہ پیپلز پارٹی اور طریقہ انصاف کی قیادت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ تو ہم نے کروایا ہے لیکن ان دونوں کا اپنا حصہ ہے وہ دونوں مسلسل بولتے رہے ہیں پیپلز پارٹی میں اپنا حصہ ڈالا ہے لیکن اب جاتے 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 جو مسلم لیگ نے انہوں نے حصہ ڈالا ہے دیکھیں اور ایک اور بات جو ہے وہ بھی میرے خیال سے ضرور کرنی چاہیے کہ فاتح کے منتخب نمائندوں کے حوالے سے جو تاثر قائم ہے اس ملک میں یا جو ہم نے حال ہی میں بھی دیکھا ہے وہ ٹکٹ خرید کے پیسے دے گا آتے ہیں وہ میرے خیال سے اس کا خاتمہ آٹومیٹیکلی ہو جانا چاہیے اس لیے کہ جب لوگوں میں یہ میسج جائے گا کہ بھائی اب آپ کی فیٹ جو ہے وہ اس علاقے کے ملک کے پاس یا اس علاقے کے پولٹیکل ایجن کے پاس نہیں ہے آپ نے اپنا فیصلہ خود کر رہے ہیں تو میرے خیال سے شعب الدین فرق تو پڑے گا اس سے نہیں وہاں کے سر وہاں پہ فرق اس لیے یہ پڑے گا لوگ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہاں سے بے شمار لوگ باہر آ چکے ہیں جب جنیوریستان میں واپر اپریشن ہوا پھر اس طرح ہوا تو بے شمار لوگ جو واپس آئے ان میں سے اکثر نے یہاں پنجاب میں آکے سندھ پہ جا کے ان کی آنکھیں کھل گئیں وہ پریشان ہو گئے یہ سکول ہے یہاں پہ یہاں پہ یہ پڑھائی ہوتی ہے ہمارا بچہ یہاں جائے گا میں جب جنیوریستان گیا تو پتا چلا کہ بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو وہاں چھوڑایاں خود آ گئے یہ آپ کی بات بہت درست ہے اور ایک بڑی تعداد جو ہے لوگوں کی وہ کراچی میں اور ملک دوگر حصوں میں اور غیر ممالک میں جو ہے وہ شفٹ ہو چکی ہے شمالی وزیرستان ہو یا آپ کے لاہور میں ساری ہاں بہت زیادہ ہے یا کوئی بھی علاقہ ہو لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں پتھانوں میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے وہ یہ کہ ان کا اپنے علاقے سے تعلق کبھی نہیں ٹوٹتا وہ دنیا کے جس بھی خطے میں ہوں اپنے علاقے کے ساتھ انٹچ رہتے ہیں اور میں آپ کو امانداری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے دیکھا برمنگم میں میں گیا تھا میری بیٹی بھی وہاں ڈاکٹر ہے تو وہاں جو پتھان مجھے ملے جو تھے وہ ایک ہی بات پوچھتے تھے وہ یہ نہیں پوچھتے تھے کہ لاہور میں کیا ہو رہا ہے پاکستان کا کیا آل ہے وہ تو ایک کہتے ہیں کہ پاکستان کا کیا آل ہے اور پھر اپنے علاقے کی بات کرے گی اور اپنے علاقے سے رابطے میں رہتے ہیں اچھا اس معاملے میں ایک اور جگہ ہے سر وہ ہے گجرات وہ پہلے پوچھتے ہیں گجرات کی آل ہے پھر دوستو پاکستان ٹھیک ہے گجرات کی ہے کہ اچھی بات آپ نے بتائی ہے بہت ساری دیگر باتیں میں اس کے ساتھ وہ ہم اس بہت نہ ہی کریں تو بہتر ہے تو میرے خیال سے اس بات پر خوش ہونے کی اور پوری قوم کو اس کو ایک جشن کے طور پر منانے کی ضرورت ہے کہ ایک علاقہ جو دسپیوٹڈ تو خیر نہیں تھا لیکن انگوورنبل تھا اسی لیے اس کو نا ان علاقوں کو فیڈرلی وہ ایڈمنیسٹیٹر ٹرائبل ایریاز اس قسم کے نام دیتے ہیں دیکھیں نا پاکستان کا اپنا علاقہ ہو اور اس کو آپ کہیں کہ نہیں جناب اس کو یہ ایکی پی کے کی حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو فیڈرل کیپٹل جو ہے وہ اس کو ریگولیٹ کرتا ہے یہ بڑی بری بات تھی آج آپ نے نا میری ایک بات نا بالکل پھینک دیں وہ ہے نا کہا دکھو خلائی مخلوق کا کردار پی ہے دیکھیں ایسے نہ کریں دیکھیں ایک بات آپ پھر مجھے مجبور کر رہے ہیں وہی بات کہنے کے لیے جو میں اکثر کہتا ہوں پاکستانی جنڈا نہیں ہے یہ بات میں صرف کسی کو خوش کرنے کیلئے نہیں کہہ رہا ہوں یہ میرے اندر کی کمٹمنٹ ہے جو بول رہی ہے کیونکہ پاکستان کے مسلح افواج ہیں اگر پاکستان ہے اگر خدا نہ خاصتہ پاکستان کے ساتھ کچھ ہوگا تو وہ کہاں ہوں گے تو اس لیے پاکستان میں کوئی نیچرل سیرمیٹی آ جائے پاکستان میں کوئی بہران آ جائے پاکستان کی تیریٹوریل انٹیگریٹی کو کوئی خطرہ ہو ہمیشہ فوج نے اپنا رول ادا کیا ہے تو اس میں بھی یقینی طور پر ان کا بہت بڑا کردار ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے میرے خیال سے یہ اتنی جو سپیڈے لگی ہیں اس معاملے کو یہ نہ لگتی ہے اگر وہ اس کے پیچھے ایک فورس کے طور پر کھڑے ہوگا اس کے علاوہ کچھ فورس ہی ہم بھی کہا رہے تھے ہم کئی بہنوں سے اس پر بات کہا رہے ہیں کہ فاٹا مستقبل میں خطرناک ہو سکتا ہے فاٹا کو سنبھالو فاٹا کو سنبھالو ہم نے کئی پروگراموں میں کھا نہیں اس کی وجہ بھی بینہ خیال ہے ساتھی وجہ نہ بتا دیں ساتھی بولن سے لیکن ناظرین ایک بات آپ یاد رکھئے کہ یہ فاٹا کا علاقہ ایسا ہے جس میں اتنی یعنی نایاب قسم کی منرلز ہیں کہ جو امریکہ نے جو سروے کرائے تھے یہاں ایک خاص قسم کا سٹیل پیدا ہوتا ہے جس کہلے ہیں جو بھی وہ ایک سٹیل کے حوالے سے اس کی ویلیو کرتے ہیں اس کے دنیا میں سب سے بڑے زخائر جو ہیں وہ فاٹا کے علاقے میں ہیں اور اس پر امریکہ کی اور دیگر ممالک کی نظریں تھی ہیں اور رہیں گی آپ کو میں ایک بات جیسے کہ وہ گولان آئرس پہ برطانیہ شاہب الدین آپ دیکھیں کہاں تک گیا اپنے بندے بروانے کے لیے ایک واپس آیا تھا اس علاقے کی اہمیت تاریخی ہے اور اس علاقے میں کتنے منرل ریسورسز اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں اب چونکہ یہ مین سٹریم پاکستان کا حصہ بن جائے گا آپ دیکھی گا یہاں سے کیا کیا زمین اگلے گی برشہ برشہ دیکھیں دو کمنٹس جو ہیں وہ ضروری میں نے غفور حدیث سب کا نام لیا تھا وہ کہتے ہیں کہ ہمارا نکتہ نظر ہے کہ فاٹا کا الگ سٹیٹس تھا کیا اس عوان مدلیل کے ذاتی ہے اور دوسرا سوار اٹھایا ہے کہ کیا فاٹا کا سٹیٹس تنبیل کرتے وقت عوام کی رائے لینا گوارہ کیا گیا فاٹا کے عوام جو نہیں چاہتے تھے وہ ان پر مسلط کیا گیا لیکن میں آپ کو اس بارے میں لیکن پکر جائے ایک چیز آر پر تراؤں گا اس کا جواب شہری رحمان نے دیا ہے بہت اچھا وہ بولی ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں فاٹا اسلحات پر کام شروع ہوا فاٹا کے لوگ پوری شہریہ صرف اپنا پریادی حق بانگ رہے تھے میں لیکن یہ ایک مفصل جواب ہے ان کا دیکھیں اصل ڈسپیوٹ یہ تھا کہ جو فضل الرمان صاحب کی پارٹی اور محمود اچھکزہی صاحب کی پارٹی ہے وہ یہ چاہتے تھے کہ اس کو ایک الہدہ صوبہ بنا دیا جائے وہ انظام اس میں زم ہونے کے خلاف تھے صرف بہت چھوٹا علاقہ ہے ہاں مطلب ہے وہ دیکھیں نا آرگومنٹس کے لیے تو فورم نیشن سمبلی جیسے کھلے ہوئے تھے وہاں انہیں ڈیبیٹ کرنی چاہیے تھی لیکن وہ کچھ سننے کے لیے آمادہ ہی نہیں تھے تو میرے خیال سے چند لوگ یا ایک ایسی پارٹی یا ایسی دو پارٹی ہیں جن کی بہت محدود ریپیزنٹیشن ہو الیکٹڈ ہاؤزز میں وہ اب مجورٹی کے سامنے تو ان کی نہیں چل سکتی دیکھیں نا کہ جمہوریت جمہوریت کا ہمارا راگ الابتیں ہیں تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ مجورٹی رولز اور چونکہ مجورٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہاں پر اس کا انظام ہونا چاہیے یعنی انظام ہو جانا چاہیے اس کو اس کے پی کے ساتھ تو میرے خیال سے اس فیصلے کو ریسپیکٹ کر کے دیکھنا چاہیے کہ کیا دیکھنا اگر وہاں کے عوام کو اس پر کوئی اتراز ہوتا تو میرے خیال سے اب تک لوگ سڑکوں پر اور گلیوں میں نکلائے ہوتے اب جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں اسمبلی کا گھراہ کرانا یہ سیاست ہے باہل بغیر جب ہمیں خوشی ہے کہ فٹا ایک قومی دھارے میں شامل ہو گیا میرے ملک کا کوئی حصہ اب پچھڑا ہوا حصہ نہیں رہے گا ہم سب کٹھے مل کے ان کی تعمیریں شیاب الدین میں تو کہہ رہا ہوں قوم کو اس کے لیے جشن منانا چاہیے بلگو اچھی بات ہے جی جشن منایئے خوش ہوئیے کہ آپ کے ملک کے وہ لوگ جو کل ہی باتیں کی ہیں دن بہ دن جیسے جیسے مشکل وقت بہر سب کہا گیا آپ جاتی کہہ رہے ہیں بہرحال جو نظر آتا ہے جی میں تو وہی بات کرتا ہوں کہ جو مشکل وقت قریب آتا جا رہا ہے فیصلے کا وقت قریب آ رہا ہے نظر آ رہا ہے کہ ان کے پاس قومی جو چہر اپنا انہوں نے وہاں پہ کوئی جواب نہیں دیا تھا سپریم کورٹ میں اسی طرح اب یہاں بھی وہ جواب نہیں دے پا رہے ہیں مجھے اس قسم کے جواب دے رہے ہیں وہ ساری قوم دیکھ رہی ہے کہ جو چیزیں خود کہیں ہیں ٹی وی پہ ان سے بھی اب وہ منکر ہو رہے ہیں بہرحال یہ ایک الگ بات ہے اس کے ساتھ بیانیاں تلق ہو رہا ہے سر بخاری صاحب بہت زیادہ تلق ہو رہا ہے اور مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ کوئی اللہ تعالی خیر کرے دیکھیں ہم خیر تو اس ملک کی خیر مانگتے رہتے ہیں اور مانگ دیں چاہیے ہمیں پاکستانی کی حیثیت سے اور اللہ کرے یہ جو الیکشن ہونے والے ہیں یہ خیر خریت سے ہو جائیں اور لوگ اپنے نمائندے جو ہیں وہ اسمبلیوں میں بھیجے اور پھر وہ نمائندے ملکے حکومتیں بنائیں لیکن اس حوالے سے جو آپ نے گفتر کیا ہے دو باتیں کرنا بہت ضروری ہے ایک تو آپ نے ٹھیک کہا کہ ان کا بیانیاں تلق سے تلق ہوتا جا رہا ہے جو کہ اندری حالات ٹھیک نہیں ہے لیکن ان کا جو ایک جواز ہے وہ یہ کہ میرے خلاف یہ ساری کمپین بنی جب میں نے مشرف کے خلاف مقدمہ غداری کا قائم کیا میں ایک حد تک مکمل طور پر تو نہیں لیکن ایک حد تک ضرور اس بات کو تسلیم کرتا ہوں میں آپ کو ایک منظر نامہ ریکال کرنا چاہتا ہوں شعبدین اگر آپ اجاز دیں وہ یہ کہ جب یہ مقدمہ قائم نہیں ہوا تھا تو پاکستان کا پورا میڈیا پوری اپوزیشن چیخ چیخ کے یہ کہتی تھی کہ ایک ایسا فوجی ڈکٹیٹر جس نے ملک آئین دو مرتبہ تھوڑا اس کو انصاف کے کٹیرے میں لانا چاہیے میں تو میری خواہش تھی یہ کہ میرا پروڈیوسر جو ہے آپ کو وہ ساری آوازیں جو حلق پھار پھار کے اس پند لگائی گئی تھی اور اتنا فورس بھی کیا تھا موٹیویٹ بھی کیا تھا نواز شریف کو کہ اس نے مقدمہ قائم کر دیا میں آپ کو ایمانداری سے سچ کہتا ہوں کہ ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا اسی میڈیا نے انہیں تمام لوگوں نے سیاستدانوں نے جو اپوزیشن میں تھے اس وقت میں نام لے سکتا ہوں ایک ایک بندے کا جس نے کہا کہ یہ مقدمہ قائم اس لیے کیا گیا ہے کہ پرانی مخازمت ہے نواز شریف کی اور یہ اداروں کے ساتھ تصادم کرنے کے لیے انہوں نے یہ مقدمہ قائم کیا ہے اور تب سے لے کے اب تک حلق پھار پھار کے کہہ رہے ہیں وہ کہ جناب یہ چونکہ فوجی جرنیلوں کے خلاف ان کے ساتھ ان کی بنتی نہیں ہے اس لیے یہ اس فوجی ڈکٹیٹر کو لیکن ایک بات آپ کو ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ آج جو پپلر سلوگن ہے وہ کل کو انٹی سلوگن نہیں ہو سکتا ہمیں بھی اتنی تمیز میڈیا کو بھی ہونی چاہیے اور عوام الناس سے بھی میں درخواست کروں گا کہ خدا کے لیے جو بات آپ ایک دفعہ کہیں پھر اس کا پیرہ دیں بخاری صاحب جس ملک میں ایک رات میں پوری سملی اٹھ کے ادھر سے ادھر چلی جائے اس لیے میں کیا کہتے ہیں آپ میں نے یہ الزام نہیں دیا ہے کہ مارشلہ کی بات ہی نہیں کیا یہ ہمارے حالات ایسے ہیں میں نے یہ ٹیک آور اور ٹوپلنگ آف دی گورنمنٹ کی بات ہی نہیں کی میں تھا پنجاب اسمبلی کے بات ہی ہوں آپ کو دو روئیے بتا رہا ہوں پوری اسمبلی اٹھ کے جا گیا چلی گئی تھی بٹو صاحب کے ساتھ کریکٹ یہ سب کچھ ہوا ہے آپ کو بھی یہ پتا ہے کہ وہ کیسے ہوا تھا اور کس نے کرائے تھا تو یہ میں مانتا ہوں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ صاف نفذوں میں کہتے ہیں کہ جو جی ایچ کیو ہے اس کا رول ہوتا ہے رننگ آف دی سٹیٹ میں اور رول ہونا چاہیے ترکی is a best model for that اور نے جی وہ چھین لیا اور انہوں نے سارا نیشنل سکورٹی کانسل بنی ہے تو آپ دیکھیں اس کے بعد کیسے کیسے تلخ فیصلے کتنے آرام سے ہو رہے ہیں فاتا is one last example of it تو یہ رول موجود ہے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی elected government ٹھیک سے کام کر رہی ہو تو آپ اس کا بھی تختہ جب چاہے پلٹ دیں کیونکہ دو حوالے مشرف کی میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں کروں گا ایک یہ ایک اس نے جو کیس بنایا تھا نواز شریف کے اوپر تیارے کے اغواہ کا وہ بھی بیسلس کیس تھا عدالتوں میں ثابت ہوا کہ بیسلس کیس تھا تو مطلب کہنے کہی ہے کہ منورنگ کی وجہے اگر فوج کا رول اتنا ملٹیپل ہے میں پھر دورا رہا ہوں اپنی بات کہ میں نے یہ کئی بار کہا ہے شایب الدین گواہ ہے اس کے کہ فوج کا رول آئین کے پری ایمبل میں تیع ہے کہ پاکستان's armed forces are custodian of پاکستان's territorial integrity and national ideology اور اس سے بڑا رول تو کسی اور نظریاتی شناخت نظریاتی یہ دونوں سردیں ہیں نا نظریاتی سردیں اور جو ملک کی سردیں ہیں تو آپ مجھے بتائیں اور ان کو کون سے کون سیٹویشن کے رول کی ضرورت ہے تو یہ رول موجود ہے اور یہ انہیں آگا کرنے کی رول کیسے ادا کریں گے یہ بھی تو define کر دیں دیکھیں بات یہ ہے یہ چیز اب جہاں پر گربڑاتی ہے یہ لیکن یہ individual کی مرضی سے نہیں ہونا چاہیے دیکھیں میں نے پہلے کہا جب بھی کبھی national crisis ہوتا ہے چاہے زلزلہ آ جائے چاہے سلاب آ جائے چاہے کوئی دشمن حملہ کر دے ان سب میں فوج آتی ہے اچھا بہت سے ایک بات بتائیے یہ کیا وجہ ہے کہ آج کل حالات کو کھینچ کھینچ کے کھینچ کھینچ کے انڈیا کے فیور میں لے جایا جا رہا ہے جنرل سید اولانی صاحب جناب لیفٹین جنرل ہیں اتنے بڑے ادارے کے سر پر آ رہے ہیں اور انہوں نے اب راہ کے چیف کے ساتھ بیٹھ کے کتاب لکھ دی ہمارے ایک سینئر صحافی جنہوں نے یہ پاکستان پہ الزام لگایا ہندوستان ٹائمز کے پروگرام ہاں پہ ہم کی خبر چپتی ہے کہ جناب چین نے پاکستان کو کہا ہے حافظ سید کو پاکستان سے ذرا محفوظ علاقے میں بہی دوں گورنمنٹ کہہ رہی ہے نہیں ہے چین کہہ رہا ہے ایسا نہیں ہے اچھا پھر یہ مطلب مختلف ایشیوز جو ہے نا یہ سارے ہمیں دھکیل رہے ہیں کیونکہ آپ نے شویبدین یہ بات چھیڑ دی ہے لہذا اس کی تھوڑی سی اور تفصیل کی ضرورت ہے دیکھئے ہم نے بھارت سے بار بار کہا کم از کم کم از کم کوئی پانچ درجن مرتبہ کہا کہ حافظ سید کے بارے میں اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت دہشتگردی کا ہے تو آپ ہمیں دیں ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف کیس چلائیں گے لیکن چونکہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے لہذا انہوں نے آج تک کچھ نہیں دیا صرف خواہشات کے اوپر کسی بھی ملک کے پاہشندے کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہو جاتا بخاری صاحب ہم نے انڈیا کی خواہشات پہ آفظ سید کو نظر بند کر دیا گھر میں بند کر دیا سب کچھ تک کر کیا ہم کو ہم کوئی لحاظ کر رہے ہیں کسی کا ہم تو اپنے بندوں کو تنگ کر رہے ہیں اور دوسری بات فیبدین اس کا بمبائی میں حملہ ہوتا ہے مقدمہ ہم درج کرتے ہیں اس کا ایک اور اسپیکٹ بھی ہے مجھے اس پر بھی اعتراض ہے کہ نواز شریف نے ایک بیان دے دیا کہ جناب وہ ڈان سٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ حکومت کا حصہ نہیں ہوتے اور وہ ہم انہیں ایک ایسے اجازت دے دیں کہ وہ باہر جا کے ایک سو چھپیس بندے مار دے کہیں پر اس کے اوپر کتنا شور و غوغہ ہے کتنا طوفان اٹھا چاہے وہ میڈیا تھا چاہے وہ سیاستدان تھے چاہے وہ نیشنل انسیمبلی تھی چاہے وہ سینٹ تھی لیکن ایک لیفٹن جنرل کے رینک کا بندہ را کے بندے کے ساتھ مل کے ایک کتاب لکھتا ہے جس میں پاکستان کے وہ سیکرٹ جو ہے ریویل ہو رہے ہیں کسی کے پیٹ میں دردنے صرف ایک شاہب الدین بولا یا میں بات کر رہا ہوں یہ بھی کوئی بات نہیں ہے دو دن بعد قومی اسلامتی کمیٹی کا پھر ہی جلا نہیں لیکن یہ کہ یہ دوگلہ پن جو ہے اس منافقت کو بھی ختم ہونا چاہیے بات نہیں ہونی چاہیے اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے ہم تو یہ کہتے ہیں بات سے مراد ہے بات شروع کریں گے تو کوئی ایکشن ہوگا بات سے مراد یہ ہے میری جب ہم بات ہی نہیں کریں گے اس کو دھکنا چلو کر دیں دو جنرلوں نے ایک جنرل انسلم بیگ نے اور ایک محمود دورانی نے کہا جی کہ ہم نے پیسے بانٹے ہیں عصر خان نے ان کے خلاف کیس کیا کیوں نہیں ایکشن ہوا ان کے خلاف جی اب تک بیس سال میں ایکشن اس لیے نہیں رکا کہ سیاسردانوں نے نہیں ہونے دیا اس لیے رکا کہ چونکہ اس میں دو جنرلوں کے نام تھے لہٰذا کوئی ان کی طرف انگلی اٹھا کے دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھا تو یہ جو ہے بخاری صاحب ہم نے تو پرچہ دے دیا ہمارے بندے وہاں جل گئے ہمارے بندے وہاں مر جاتے ہیں انڈیا میں 36 ملیٹرن گروپس ہیں ان پر کون ہیں کیا ہم نے اس کا نرپروہت پر پرچہ دیا کیا اس مذہبی رہنمہ پر ان کے ہندو جس نے کہ جو عدالت سے بری بھی ہو گیا اس کو ٹرین کو جلا کے دونوں اشخاص جن کا آپ تذکرہ کرنا چاہ رہے ہیں ایک کرنل پروہت اور دوسرا اسان انت سوامی انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر کنفیس کیا کہ گجرات کے واقعات جو تھے جس میں بے پناہ مسلمانوں کا کون بہا اس کے ہم ذمہ دار تھے کرنل پروہت تو اتنا زلیل انسان ہے کہ اس نے یہ کہا کہ میں نے آرڈر دیا تھا لگانے کا ہماری حکومت پر لعنت ہے اس لیے کہ انہوں نے آج تک نہیں کہا کہ دو بندے درہ ہمارے نہیں دو پر پرچہ درج کرے گر اپنے بندوں پر اپنا ہماں پر کرا رہے ہیں تو مطلب کہنے کہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے نا ملکی مفاد کو مدے نظر رکھنا چاہیے اپنی وقتی سہولتیں اپنے وقتی مفاد کی خاطر پاکستان کا مفاد قربان کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دینی چاہیے چاہے وہ نواز شریف صاحب ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو اب نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ ابھی تک اب چونکہ عدالتوں سے تھوڑا سا ہٹ گئے ہیں تو اب ان کا ٹارگٹ لازمی بات ہے کہ پھر دوسرا ادارہ ہے تو اس ادارہ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے سب سے آسان حدف جو ہے وہ ان کا دینہ مشرف ہے لیکن شاید میں نے پھر آپ سے آز کی تھی یہ دیکھیں ان کے گرد تو چونکہ دائرہ تنگ ہو رہا ہے گھیرہ تنگ ہو رہا ہے باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو پاکستان کی سپریم کورٹ کو جن کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا موقف تو یہ ہے کہ ان کورٹ نے اجازت دی تھی میں کہہ رہا ہوں چلی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن کورٹ ان کو بلا کیوں نہیں رہی اس مقدمے کے اوپر کوئی پروسیڈنگ کیوں نہیں ہو رہی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ یہ حکومت فیصلہ کرے گی کہ ان کا نام ای سی ایل میں رہنا ہے یا نکالنا ہے کورٹ نے یہ نہیں کہا ان کا نام نکالنا ہے یہ ہی تو وہ مس ریبورٹنگ ہے میری جان یہ ہی صرف فیصلہ ہے ان کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کے لیے تحریک چلائے گئی تھی جس وہاں کی ہائی کورٹ نے اجازت نہیں دی تھی ریکارڈ ذرا سیدھا رکھنا چاہیے ہمیں ان کا نام نکالا کیوں پھر ڈالا کیوں نہیں دیکھیں گزارش پھر وہی ہے کہ کورٹ میں جب کوئی کیس سبجڈیس ہوتا ہے تو اس کا فیصلہ پیورلی گورنمنٹ کا نہیں رہ جاتا اس کے اندر کورٹ کی کونسنٹ بہت ضروری ہے کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ ان کو جانے دو کورٹ نے کب کہا جانے دو شعب الدین پھر پروسیڈنگ میں جائیں یار انہوں نے کورٹ میں اپلائی کیا کہ میری طریعت خراب ہے میرے آپ مل کے کسی دن نظرہ اس کو بیٹھ کے پوری پروسیڈنگ دیکھیں فیصلہ بھی پڑھ گئی فنگر ٹپس پر ہے فیصلہ نکال کے پڑھ گئی یہاں سے وہ کمر کی درد کا کہہ کے جاتے ہیں اور وہاں جا کے پارٹیوں کے اندر ڈانس کر رہے ہوتے ہیں یہ سارا کچھ جو ہے لوگوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے تو اس لیے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ چونکہ ان کو اپنے گرد کھیرا تنگ ہوتا نظر آ رہا ہے لہذا وہ تو ہر وہ بات نکالیں گے جو ان کے اندر ہے اور وہ باقیدہ دھمکی دے رہے ہیں اس کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرے سینے میں بہت راز دفن ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں یہ بھی بتاؤ گا کہ دھرنے کے پیچھے کو دیکھیں نا یہ سارے اشارے اسی طرف ہیں لیکن اس کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو کہ اس کو جیل نظر آ رہی ہے تو وہ تو کچھ بھی کہے گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی کی طرف سے آنکھ بند کر لی جائے دیکھیں نا جب یہ بات کی جاتی ہے کہ چار سو بیاسی لوگ تھے پاناما میں صرف ایک بندے قائد صاحب کیوں ہو رہا ہے سننے والا گزرتا ہوا بھی کہے گا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے آپ دیکھیں نا قاضی اپنے قاضی کہہ رہا ہوں یہ اپنے مولانا سراجو لگ صاحب کیا چل دا رہے ہیں اب ان کو یاد آیا نا کہ ہم نے تو بڑے نعرے مارے تھے تو مطلب کہنے کہ یہ اس پہ انہی کی ترخواست پہ اس میں کھل گیا ہے ایف بی آر نے اس میں بتایا ہے کہ یہ اتنے لوگ ہیں جن کے ہمیں نام اور چیزیں مل رہی ہیں باقی لوگوں کی اشناکت نہیں ہو پا رہی اس پہ تو بغیر صاحب کوئی بات کریں نہ کریں ایف بی آر نے ہیلپ کرنی ہے کہ یہ یہ لوگ ہیں تو یہ ہیلپ پہ ان کے بارے میں بھی تو لینی چاہیے تھی نا یہ تو سامنے کھڑے تھے نہیں نہیں آپ نے ایک پٹیشن کے اوپر فیصلہ کر دیا ان کی تقدیر کا سر جی کون گیا تھا وہاں دالت میں میں گیا تھا دیکھیں گزارش یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے انہوں نے کہا تھا کہ بے شک سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کو دیکھ لے میں پیش کرتا ہوں اپنے آپ کو سپریم کورٹ کو یہ سب باتیں اپنی جگہ درست ہے نہ کرتے نا یہ کام لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو تو ان کی تو چیر پھار کر دیں اور باقی ساروں کی طرف سے آنکھ بند کر لیں باقیوں کے ٹوٹے کر دیں جی آپ چیر پھار کر رہے ہیں میں کہتا ہوں اٹھا کے نا بڑا والا ٹوکا کسائی والا کٹیں ان کو جب پاکستان کے آپ کے اور میرے بیچ اس بات پر اتفاق ہے کہ جس نے پاکستان کے رسورسز کو لوٹا ہے اس کے ساتھ کوئی رہت نہیں ہونی چاہیے بلکل اس پر ہمارے دربیان کنسنسز ہیں اس پر کوئی بھی ہو اور جو بھی ہو میں اس پر کسی ادارے کسی جس کی بات نہیں کر رہا جس نے لوٹا ہے سب کو باقی میرے خیال سے اداروں کو ایک میل ایکسٹر نہیں جانا چاہیے نواز شریف ناہل ہو گئے دنیا تنگ ہو گئے ان کے اوپر ان لوگوں کے نومینیشن پیپر ایجیکٹ ہو گئے جس پر ان کے سائن تھے ان کی پارٹی کا نام ان سے چھین لیا پھر ان کے پارٹی کا جو ایمبلم تھا جو ان کا یعنی الیکشن سیمبل تھا وہ چھین لیا دوسری طرف جو ہے وہ ایک ناہل شخص ہر چیز کر رہا ہے ہر میٹنگ میں بیٹھا ہے ہر فیصلے کر رہا ہے ٹکٹے مانٹ رہا ہے یہ جو دو چیز ہیں دو طرح کے ایکشن ہے نا یہ پھر کنفیوز کرتے ہیں بھاری صاحب پارٹی اس کے نام سے نہیں ہے پارٹی طریقہ صاحب ہے اس کے چیرمن عمران خانہ ہیں جانگیر ترین صاحب جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ایک لیڈر ہے عام جیسے باقی کامریڈز ہیں جو عمر جی کہے ہیں خدا کے لیے یار اس کے بارے میں کیا کیا نام دیئے گئے ہیں آپ کو بھی یاد ہونا چاہے وہ دیتے رہے گئے ہیں ایٹی این کون ایٹی این مشین ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جب ناب کبلہ جب جوید آشمی صاحب وہاں تھے یا آپ جو اپنا یہ ہمارے مقدوم صاحب ہیں شاہمود قریشی یہ چھوٹے لیڈر ہیں دیکھیں میں آپ کو پھر یہ کر رہا ہوں یہ انصاف ایون ہنڈیڈی ہوتا وہ نظر آنا چاہیے یہ جوید آشمی صاحب نے کتنے خوفنا کے لگام لگائے قرآن وزیراعظم کے چکر میں نئے وزیراعظم کو بھولتے جا رہے ہیں بڑی زیادتی ہے کہ وہ بیچارے بھی چھے دینا ہوئی اور باقی ان کے انہیں بڑی اچھی بات کہی ہے شاہد خاکہ نباسی صاحب نے کہا ہے یہ قومی اسمبلی میں انہوں نے بیان دیا تھا جب عمران خان صاحب نے منی لینڈر کہا تھا اور خواجہ عاصم وہ کہا تھا کہ وہ جو کہتا تھا شرم ہوتی ہے اور حیاء ہوتی ہے وہ آج یہاں نہیں ہے بڑا زومان الفاظ تھے وہ ایک منہ ایک منہ آگے نہیں جانے میں ہوگا میں آپ کو یہ بلکل ٹھیک اصل میں ہم پھر اسی دہرے میار کا شکار ہیں جو تھپڑ مارا گیا ہے جناب اس کو دانیال عزیز صاحب کو اس کی جسٹیفیکیشن میں لوگ گلہ پھار پھار کے بول رہے ہیں شویب الدین آپ کی زبان سے بھی کچھ نہیں نکلا اس کے بارے میں میں ابھی بتانے تھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بہت عالی کام کیا ہے انہوں نے نہیں نہیں بالکل اچھا نہیں کیا کہو نا نہیں پسند وہ کام لیکن بات یہ ہے پتھر تو وہ مارے جو شیشے کے گھر میں نہ رہتا ہو دیانیال عزیز صاحب محضرت چاہتا ہوں آپ کے والد صاحب کو جناب جنے جنے کیوں نکالا تھا اپنی کیبنٹ سے یہ آپ جا کے پڑھ لیجائے یہ تو بالکل وہی بات ہے شاہب الدین آپ نے وہی بات کیا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا میں نے کچھ یہ پیچن نہیں دی ہے وہ ایک شہر پانی پیرا تھا اور چور 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 اور ایک گھرڑ کا بچہ جو وہ بھی پانی پیرا تھا اس نے کہا تم پانی گھتلا کر رہے ہو اس نے کہا نہیں میں تو نہیں کر رہا میں نے تو پیئے نہیں اس نے کہا تمہارے باپ نے پیا یار یہ کیا بات ہے یہ کہہ رہا بھئی یہ نہیں کہہ رہا میں کچھ اور کہہ رہا ہوں آپ یہی کہہ رہے ہیں آپ میری بات کو سمجھنے کی کوش کر رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پتھر مارنا ہے تو اپنے گھر پتھر کے رکھنے ہوتے ہیں یعنی پتھر کھاتے جائیں اور گھر پتھر کا بنانا شروع کرنے شیچے کا نہیں یہ تو کوئی بات نہیں ہے گھر شیچے کا نہیں ہونا چاہیے شاب الدین میں آپ سے اس سے بہت بہتر یہ کس طبق کر رہا تھا کہ آپ ہی کہیں کہ نہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے غلط کیا نہیں ملاکہ نے بہت غلط کیا نہیں تو پر وہی روک دے نا عمران چاہب اس کے گلاف ایکشن لے بس لیکن ان کو بھی وہاں بیٹھ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ چور 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 کی گردان نہیں کرنے چاہیے یار چور کی گردان وہ نے تو اب کہہ دیا غلطی سے یار چور کی گردان ایوانوں میں ایوانوں کے باہر عدالت میں عدالت کے باہر خدا کے لیے کوئی رحم کرو اگر آپ قریب بیٹھے گا تو کچھ بھی ہو سکتے ہاتھ ہوگی اس ایک لفت کو آپ اپکویٹ کر رہے ہیں بدقسمت یہ میں اس کا تحفظ نہیں دے رہا میں کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب انہوں کے خلاف کاروائی کرنے چاہیے ہاں نہیں ہونی چاہیے کاروائی کو اچھا رواج بھی ڈالتے ہیں اور میرا کہہ رہا ہے کہ ہمارے ٹی وی پہ بھی سیاست آنا کو دور دور بٹھانا چاہیے انہیں قریب نہ کریں کیمرے جاتا لگا دیں ایک دوسرے کے بیچ میں کوئی بندہ بٹھا دیں کوئی دیوار کھڑی کر دیں تاکہ اندہ مارکر دیکھو یہ جو ایروگنس ہے نا شوہب الدین یہ پہلی دفعہ نہیں ہے نیم الحق صاحب کے دو انسیڈنٹ اور بھی ہیں اب نیم علا کر دانیال سارا ٹائم کھا رہے ہیں جی وزیراعظم کا چلو جناب آجو وزیراعظم وزیراعظم نے ایک تو فاتح اسلاحات پہ شکریہ دا کیا اپوزیشن کا مجھے بڑی خوشی ہے کہ جو بھی صحیح جیسے بھی صحیح ساتھ مرگڑا بھی ہیں لیکن انہوں نے شکریہ دا کیا اپوزیشن کا کیوں اپوزیشن کے بغیر تو کورم بھی پورا نہیں ہو رہا تھا بغیر صاحب وہاں پہ ایک اور بات بھی انہوں نے کہی نے شوہب الدین اس نے کہا کہ ہم شکریہ تو ادا کرتے ہیں بہت بڑا اوکیجن تھا بہت بڑی اچیومنٹ تھی اس موقع کے اوپر اگر بدمزگی نہ کی جاتی منی لانڈرر منی لانڈرر تو میں کیا رہا ہوں تو کوئی خرابی نہیں تھی اس کو ایک ایسا دن بنایا جا سکتا تھا کہ ہم اس کا جشن مناتے رہتے اور خریدے تحصیل پیش کرتے ہیں اس اسمبلی برہل ہمارے وزیراعظم نے بہت اچھی بات کی ہے اچھا کہا ہے کہ 31 تک رہیں گے پھر ہم چلے جائیں گے اللہ کے لئے 31 میں ہی آئے تاکہ اس کے بعد اگلا پروسس شروع ہو سکے لیکن دنمیان میں نکران بھی اس کے لئے ناظرین چھپیوی خواہش یہ ہے کہ علا کریں ان سے جان چھٹے اوباما نے جس کے ذریعے ایران کو ایک عام روٹین میں ایک عام قوم مطلب ہے دنیا کے دہارے میں واپس لے آیا گیا اس کے بعد ان کے پیسے بھی واپس ہوئے انہوں نے اس کے بعد اپنا ایٹومک جو ان کا چل سسلہ چل رہا تھا اس کو سلو ڈاؤن بھی کر دیا لیکن ٹرمپ صاحب کو اسرائیل کو خوش کرنا مقصود ہے اور دیگر عرب ممالک کو خوش کرنا مقصود ہے انہوں نے امریکہ نے ٹرمپ نے وہ مائدہ توڑ دیا بغیر سے کیا ملے گا امریکہ کو مائدہ توڑ کے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھ سے تو اگر آپ پوچھیں گے تو میں یہی کہوں گا کہ زلت ملے گی اور زلت ملے گی اس لیے کہ ان کے اپنے الائز بھی ان کے ساتھ نہیں ہے اس کے اوپر آپ دیکھ لیں جو مائدہ اتنے لوگوں نے کیا تھا اس کے اندر ان کے ساتھ تین یا چار یا پانچ آدمی ہیں پوری دنیا نے اس کی مخالفت کی تھی جرمنی ہے برطانیہ ہے چاہے وہ فیصلہ تھا بیت المقتص کا چاہے وہ فیصلہ کچھ بھی تھا لیکن دنیا نے ثابت کر دیا تھا کہ ٹرمپ صاحب آپ آلموسٹ اس حوالے سے دنیا میں اکیلے ہیں دیکھیں جہاں تک ایران کا تعلق ہے ایک پوری تیس پینتیس چالیس سال کی ان کی تاریخ ہے جو سینکشن ریجیمز کی ہے جس کے اندر مسلسل اتاتی پر بندیاں ان کے اوپر لگی رہی وہ تو آکے اب ریلیز ہوئی تھی نا ایسے اوباما نے کی تھی تو انہوں نے خود انحساری کا راستہ اپنایا اسی مائدہ کے بات مجھے اچھی طرح سے یاد ہے چونکہ میں ایران میں کئی مرتبہ گیا ہوں وہاں کی بڑی ٹاپ لیڈرشپ سے میں نے انٹریکٹ کیا ہے میں نے ان کے انٹریویوز کیا ہیں انہوں نے بس قوم کو جو سب سے بڑا دو چیزیں انہوں نے کی ایک یہ کہ انہوں نے کہا کہ آج ہم ایسی کیفیت میں ہیں یہ میرے خیال سے نائنٹینز ارلی نائنٹینز کی بات ہے کہ ہمارے ہاں پیاز کا ایک گٹھا بھی نہ آنے کی اجازت دی جاری ہے نہ یہاں سے باہر جانے کی اجازت دی جاری لہذا انہوں نے کہا ایک ہی راستہ ہے سیلف ریلائنس اپنے آپ پر انحسار کریں میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ اگلے آنے والے دس برسوں میں ان وہ سپیس ٹکنالوجی تک جا پہنچے تھے دنیا کی ہر چیز وہ خود منفیکچر کر رہے تھے آپ کو بھی اس کا پتہ ہے لیکن بغیر صاحب ہم بھی تو یہی پیڑتے ہیں اللہ کا واسطہ یہ باہر سے درامت بند کر دو اس مولکس بلکل ٹھیک ہے تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایران ایک ایسی قوم ہے جس کو اس کی ان گیدڑ بھبکیوں سے کچھ نہیں ہونے والا میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں ٹرمپ نے کہا کہ ایرانی فوجیں شام سے نکل جائیں تو وہ روحانی صاحب نے کہا who the hell do you think you are نہیں اس کے بعد ان فوجوں نے وہ جو بارش کی انہوں نے مزائلوں کی گولان ہائٹس پر بارش کی انہوں نے مزائلوں کی یہ بتانے کے لیے کہ جو ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسرائیل ہمارے مزائل کی زد میں ہے یہ اس کا ثبوت ہے اور جس طرح بارش کی طرح سے وہ اٹھے ہیں مزائل اس کی فوٹیج بھی ہم نے دیکھی ہوئی ہے ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے لیکن اس کا بدلہ تو اسرائیل نے انہوں گریب مظلوم فلسطینیوں سے ریکٹ میں دیکھیں یا تو یہ ہونا کہ ایسا انہوں نے صرف ایران کی وجہ سے کی ایسا نہیں ہے فلسطینیوں کے ساتھ تو پچھلے ستر برس سے یہی ہو رہا ہے 1948 سے جب سے وہ آکے یہاں بیٹھے ہیں اس کے بعد سے فلسطینیوں کی کہ کوئی دن سکون سے نہیں گزرا جو اچھی باتیں ہو رہی ہیں شاہب الدین وہ یہ ہے کہ ایجپ نے وہ غزہ کی پٹی کھول دی ہے وہ پٹی کھولنے کا مطلب فلسطینیوں کے لیے لائف لائن ہے ہاں جی کھانے پر کھانے کی چیزیں جو بند ہو گئی تھی دوسری بات یہ ہے کہ او آئی سی کا اجلاس جو ہے جس کو ہم امپورٹنٹ آرگنائزیشن کہتے تھے اس میں بھی اس دفعہ آوازیں اٹھیں اور سب سے سٹرونگ آواز تھوڑی چیز اردگان تھوڑی چیز جان نظر آئے اس میں سب سے سٹرونگ آواز اردگان کی تھی جس نے اسرائیل سے اپنا سفیر واپس بلا کے وہاں اپنے ملک سے اس اسرائیل کے سفیر کو بے عزت کر کے نکالا اس کے بعد کوئیت نے کوئیت نے کہ ایک فورن منسٹر نے جس طریقے سے اسرائیل کے ڈیلی گیٹ کے ساتھ سلوک کیا ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں اس کی فوٹیج بھی آپ ویڈیو پر دیکھ سکتے ہیں یہ ہوتی ہے قوموں کے سروائیو کرنے کی داستان کاش ہم بھی کبھی اسلامی کاؤز کے لیے کتنے ہی بڑے چیمپین تھے ماری وزیراعظم وہاں پہ اچھا بولے لیکن ہماری تو خواہش یہ تھی کہ پاکستان اس کانفرنس کو اپنے ملک میں منہ کرتے ہیں ان کو کرنا پڑا تو کشمیر اور فلسطین کے حوالے سے اوائی سی سے بڑے عرصے کے بعد سٹرونگ آواز اٹھی ہے اللہ کرے کہ جتنے بھی ہمارے اسلامی دنیا کے ادارے ہیں وہ سارے یک جا ہو کے ایک آواز بن کے اگر بولیں گے تو ان کی آواز یقینی طور پر سونی جائے گی یہ تو ٹھیک ہے سر لیکن جو امریکہ چاہ رہا ہے وہ بہت کچھ زیادہ ہے سر وہ کہتے ہیں جی کہ آپ اپنی تمام فورسز شام سے بلائیں تو بھائی تم کس کیفیت میں وہاں بیٹھے ہو تم کس طرح جا کے گھس گئے ہو تم نے شام کے اندر اپنی فوج کیسے گھسائی ہے تمہارے وہ فرنڈ مین کیسے وہاں بیٹھے ہیں تم کس خوشی میں وہاں بمباری کرتے ہو تمہارے تیارے کیسے اڑ کے وہاں چلے جاتے ہیں عجیب بات ہے دوسرا ایک برادر ملک وہاں پہ چلا جائے اپنے بھائی کی مدد کرنے جو اس ریجن کا ملک ہے جو ساتھ والا ہمسائے ملک ہے اور تم جہاں سے مرضی وہاں پہنچا آپ سوری دنیا سے اڑ کے اپنے سارا بیٹھے بیٹھے وہاں بہائی دو سارے جہاز وہاں بہائی دو اور جا کے بمباری کرو ہم بولے مینہ اس پر کیوں مسلمان ہیں بولے کے ناظرین جس بات پہ میں اور چاچو متفق ہو جائیں اس پہ مزید بات کرنا ناممکن ہو جاتا ہے آپ اس بات کو سمجھیں اس لیے کہ شعب الدین جب آپ کا ساتھ دے دیتے سمجھیں مسئلہ جو ہے وہ حل ہو گیا اگلے ایشو کی طرف بڑھ جائیں چلی تھی اگلے ایشو پہ چلتے ہیں شمالی کوریا یہ ایک اور درفند نہیں چھوڑی ہے کہ خود ہی ان کو پہلے کہا ہم سے ملو ہم سے ملو ہم سے ملو آو بیٹھو بات کرو یہ دماغیں بند کرو مزائل سازی بند کرو اور جب انہوں نے مائدہ کر لیا آپ کے تین بندے جو ان کے پاس تھے آپ نے واپس لے لیے جناب ٹرمپ صاحب خود جا کے ان سے استقبال کرتے ہیں ان کو ملتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں تو اب آپ کو کیا تکلیف ہے کہ آپ ان کے اخلاق دوبارہ ایکشن کی باتے کر رہے ہیں یہ ہے نا بخاری صاحب شعب الدین سب سے بڑی بات یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ تاریخ جو ہے وہ سب سے بڑا استعد ہے سب سے زیادہ آپ سیکھتے ہیں تاریخ سے وہ اسلامی تاریخ ہوئی ہے جس بھی انداز سے آپ دیکھیں ہر فیرون کے گھر ایک موسیٰ پیدا ہوتا ہے جو اس کی مائٹ کو چیلنج کرتا ہے میں موسیٰ تو خیر نہیں کہوں گا لیکن جو شمالی کوریا کے صدر ہیں وہ مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ اس کے لیے تو یقینی طور پر اس فیرون کے لیے موسیٰ ثابت ہونے جا رہے ہیں اس لیے کہ اس کے جواب میں جب انہوں نے وہ میٹنگ کینسل کرنے کا خط دکھا ہے اس کے بعد جو انہوں نے جواب دیا ہے وہ اس کے بھی صرف آپ مزے لے سکتے ہیں آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں آپ اس سے فیسینیٹ ہو سکتے ہیں لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ نہ تو جنوبی کوریا کی قیادت خوش ہے اس فیصلے سے اس لیے کہ اتنی کوشش کر کے جنوبی کوریا کے صدر ہیں انہوں نے اپنے ہم منصف کو شمالی کوریا کے کوئی راضی کیا تھا مذاکرات پہ پہلے بہت سارے گراؤنڈ جو ہے وہ قبر ہوئی تھی پھر یہ جا کے سمٹ جو ہے میٹنگ امریکہ کے صدر اور شمالی کوریا کے صدر کے بیچ ہونی تھی اس کو سبوٹیج کر کے ٹرمپ نے ایک بار پھر اپنے پانگل ہونے کا ثبوت دیا ہے میرے خیال سے دنیا بہت جلد جان جائے گی کہ یہ سٹیبل مائنڈ ہی نہیں ہے بہاری صاحب یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ نے دنیا کا سب سے طاقتور ملک سب سے طاقتور ہر لحاظ سے محیشت اس کی بے شک اب اتنی کمزور ہو گئے لیکن آج بھی معاشی طور پہ آج بھی اسلے میں ہر لحاظ سے اکوائم ہوتا ہے جہاں میں وہ بیٹھا ہوا سام بن کے کسی کو ادھر ادھر نہیں ہونے دیتا وہ اس طرح کیسے کر سکتا ہے شایب الدین میں نے آپ کو کہا تھا تاریخ بہت بڑا استاد ہے آپ کیا یاد ہوگا ویتنام چھٹے چھٹے قدر کے لوگوں کا منہنی سے ہڈیاں نکلی ہوئی پسلیاں نظر آتے گی ملک تھا جہاں امریکہ اپنی پوری ملٹری مائٹ کے ساتھ اٹھارہ سال تک وہ جنگ لڑتا رہا اور پھر وہاں سے اس کو بھاگنا پڑا ہوچی ہوچی من وہاں کے صدر تھے جس کے نام پر اب ان کا کیپٹل ہے تو نومپنا تو ہوچی من سے کسی نے پوچھا کہ آپ امریکہ کے اتنے بڑے مخالف ہیں اتنی بڑی جنگ آپ نے لڑی ہے سگرٹ آپ ڈن ہل کا پی رہے ہیں جو کہ امریکن مینفیکٹر ہے تو انہوں نے کہا تھا یہ میں اس لیے پیتا ہوں سگرٹ پیتا کا مو سامنے زیادہ رکھتا ہوں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ امریکہ بھی اسی طرح جلے جس طرح سے یہ سگرٹ میرے ہاتھ میں جلتا ہے تو یہ جو اس کمٹمنٹ کے لیڈرز ہوتے ہیں وہ پھر دنیا میں اپنا نام چھوڑ جاتے ہیں پیچھے میں مجھے ابھی تو نہیں پتا کہ یہ شمالی کوریا کی صدر جو ہے تاریخ میں ان کا نام کیسے لکھا جائے گا لیکن انہوں نے ایک فیرون کو چیلنج کیا ہے یہ تو ان کی اولاد ہیں ناظرین میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں ان کے پیانگ یونگ میں میں نے ان کا انٹریو کیا تھا جو مسلم اقبار میں بینر چھپا تھا تو وہ بھی اتنی ہی کمٹمنٹ کا لیڈر تھا اصل بات جو آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ چلائیں تو اسی نہیں تھی اور بھٹو صاحب سے بہت دوستی تھی ان کی اس لیے کہ دونوں تھرڈ ورڈ کے لیڈر جو ہیں وہ مانے جاتے ہیں بھاری صاحب ثابت ہوا کہ قومیں تو ہوتی ہیں قوموں کو لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے لیڈر مل جائے تو پھر قومیں مڑ کے نہیں دیکھا کرتی قوم کو لیڈر بناتا ہے لیڈ کرتا ہے راستہ بناتا ہے لیکن اسے آگے چلنا پڑتا ہے مثال بننا پڑتا ہے ہم بھی یہ دعا گو ہیں کہ کاش شاہب الدین پروگرام کے ختم ہونے کی طرف آپ نے جو ارشاد فرمایا ہے اس سے اختلاف کی نہ کوئی گنجائش ہے اور نہ ہی مجھ میں ہم تو میری ایک خواہش ہے اپنے رب سے اللہ تعالیٰ سے کہ ایک لیڈر ہمیں دے دیں قائد اعظم کے بعد درمیان میں لوگ آئے لیکن کچھ کی مخالفت ہی نہیں تھی ہمیں ایک ایسا لیڈر چاہیے جو اس قوم کو قوم بنا دے پاکستان کو پاکستان بنا دے ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی شاہب الدین اور سلیم مغاری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ